ہیلو ویورڈ اسلام علیکم مہار یوٹیوب کی طرف سے مہار ناصر محمود اوفیشل آپ کے خدمت میں پیش ہے اور یہ میں اپنے بڑے بگیچے کا آپ کو بھیو دکھا رہا ہوں بڑا گارڈن ہے بڑا بگیچہ ہے تو اس گارڈن میں ہم وہ پودا جو وہ کچھ دیر پہلے ہم نے وہاں سے چھوٹی جگہ سے چھوٹی زمین سے نکالا تھا تو اس بڑے گارڈن میں ہم لگائیں گے تاکہ اس کو خاد خوراک صحیح ملتی رہے اور اس کی صحیح گروتھ ہو سکے یہ میں آپ کو پودے کا ویو دکھاتا ہوں اور جگہ کا ویو دکھاتا ہوں یہ وہ پودا ہے اس کے ساتھ اتنی مٹی ہونا لازمی ہے یہ مٹی اس کی دائشی مٹی ہے تو یہ ہونا بہت لازمی ہے اس کے ساتھ یہ جو چیز ہے آم کا بیج کہہ لیں یا گھٹلی کہہ لیں یا یہ آم جو ہوتا ہے مینگو اس کا بیجی کہتے ہیں مومن تو یہ اس طرح سے گروتھ ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ اس کی روٹس یا جنے وغیرہ پھیلے ہوئی ہیں تو یہ مٹی کا ہونا ساتھ لازمی ہے نہیں تو یہ نیکسٹ آگے گروتھ نہیں کر سکتا اس چیز کا ہونا گھٹلی کا ہونا اور یہ روٹس کا ہونا بھی لازمی ہے تاکہ آم آگے گروتھ کر سکے یہ ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ جگہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس جگہ میں اس کو لگانے کی کوشش کر رہا ہوں دھوپ ہے کھلی جگہ ہے کھلی خوراک ملے گی اور کھلا پانی ملے گا ماشاءاللہ بہت اچھا پودا ہوگا دیکھنے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اللہ کے نام سے یہاں سے شروع کرتے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے کھدائی کرتے ہیں زمین کی یہ تو پانی لگا ہوا تھا اچھا ہے شکر ہے تھوڑا گیلہ تھا تو یہ اس طرح کے جو پکے ایٹ کے یا پتھر کے بٹے یا سلیب آتے ہیں ان کو نکال لینا چاہیے کیونکہ وہ پودے کی گروت میں رکاوہ ٹھوٹتے ہیں نیچے نیچے کی طرح بھی اور سیڈوں کی طرح بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم ایک چھوٹا سا ہول بناتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہول بنا گے ہم مٹی نکال لیتے ہیں تازہ مٹی جو ہے پودے کے لیے اچھے ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کے گہرائی کے حساب سے اس کو رکھنا ہے اس لئے تھوڑا سا گہرہ لینا پڑے گا وہ ہول تھوڑا سا گہرہ لینا پڑے گا جو اس کے ساتھ مٹی ہے اس کی نیچر کی قدرتی مٹی جان وہ پیدا ہوا تھا وہ ساتھ ہونے چاہیے اس طرح کے پتھر نکال دینے چاہیے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ براپر جگہ ہے امید ہے یہاں پہ اس آم کے پودے کی اچھی گروت ہوگے اور پھل فروٹ کھانے کو ملیں گے ہم لوگوں کو بھی سب لوگوں کو بھی اور جو بھی آپ لوگ آئیں گے یا میرے جو بھی دوست احباب رشتہ دار ہوں گے ہم سب کو یہ ہول تیار ہو گیا کیلئے اس کے بعد ہم پودا اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر ہم اس کو اٹھا کر ہم اور وہ اس میں رکھتے ہیں جو ہول ہے مٹی کا اس میں رکھ کر پھر ہم اس کو کور کریں گے مٹی پیسے کور کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا بہت پانی بھی لگا دیں گے تاکہ یہاں اٹھانے میں پرابلم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا view آپ کو destruct ہوگنا پڑے گا یہ ذرا میں view اس کو اٹھانے کے لئے آپ کا view تھوڑا change ہوگا یہ اس طرح سے یہ view سیدھا ہوگیا ہم دیکھیں اس طرح سے اس کو اٹھایا اور اس ہول میں ڈال دیا ہے جو تھوڑی بہت مٹی اس میں سے اس کی نیچر کی مٹی جو تھوڑی بہت ہوتی ہے یہاں سے ٹوٹی ہے اس کو بھی ساتھ لگا دیا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے کور کر دیا مٹی کے ساتھ ہی یہاں کی نرم مٹی وغیرہ ملائے مٹی اچھی ہوتی ہے اس کے لئے نئے پونوں کے لئے یہ مٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان کو آپ کرنے کے لئے گروت کرنے کے لئے بڑھوتری کے لئے سب الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں تو ان کی پروریس سے ہے وہ کیا کہتے ہیں مالی کا کام پانی دینا بھر بھر بارٹیاں لائے اور مالی کا کام پھل پھل دینا وہ لائے یا نہ لائے وہ ہے تو پنجابی میں میں نے اردو میں شیر پڑھ دیا تو کوئی بات نہیں پنجابی اردو سب ہماری زبانیں ہیں سب اچھی ہیں مطلب واضح ہونا چاہیے مطلب واضح ہو رہا ہے اس کی اچھ recruitment اگر آپ لائے پھردو سب کو ضبیر عoute Mitt پیشتر کریں لیکن پیشتر کریں اسی طرح ایسا 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 پیشتر کریں اسی طرح ایسا 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 اور ریگرارلی اللہ حافظ فی امان اللہ